بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کہتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں نے بنایا ہے اروی چکن اروی چکن مسالہ ریسپی بنائی ہے بہت سمپل آسان اور مزیدار ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے اس کے لئے میں نے لیے ہے تقریباً 750 گرام چکن لیے ہے اور اچھے سے اس کو واش کر لیے ہے اور اس کے علاوہ میں نے لیے 200 گرام اروی یہ دیکھیں جی اس طرح سے ابھی اس کو میں نے چیلا نہیں ہے کہا آپ لوگوں کے سامنے آپ کو دکھا دوں پہلے لسن لیے ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون اور سوکھا دھنیا لیے ہے پیاز لیے ہیں اور تھوڑے سے ٹرماتر لیے ہیں یہ دیکھیں اروی کو میں نے اس طرح سے چوری کی مدد سے چھیل لیا تھا اور اس کے بڑے بڑے پیسیز میں نے کٹ کر لیے تھے کیونکہ اگر ہم اس کو چکن میں ایڈ کر رہے ہیں تو بڑا بڑا ہی اس کو کٹ کر کے پیسیز ایڈ کریں گے چھوٹے اگر ڈالیں گے تو وہ جلدی سے گل جاتے ہیں اور وہ نظر بھی نہیں آتے اس طرح سے بہت زبردست بنتے ہیں اور فلیور فول بنتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تمام پیسیز میں ان کو کٹ کر لیا چھیل لیا اور اس کو اچھے سے میں نے واش کروں گی واش کرنے کا ایک پروسیز ہے اور اس سے جو ہے اروی کی جو اس میں لیس اور بن جاتی ہے وہ نہیں بنے گی اور فلیور بھی بہت اچھا بنے گا اس کے لیے میں نے تھوڑا سا آٹا لیا تھا گندم کا جو ہمارے پاس وہ میں نے اس کے اوپر شڑک دیا تھا اور یہ نمک ہے تقریباً 1-1 ٹیبل سپون کے برابر کوئنٹیٹی آپ چیک کر لیجئے جتنے ارویاں ہوں اتنی ہی اس میں آٹا وغیر ایڈ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے اس کو مکس کر دیا ہے اور یہ دیکھیں آٹا اور نمک سارا اس کو چپک گیا ہے اس طریقے سے اسے جو ہے بہت ہی فائدہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور کتنے فائدے ہیں یہ دیکھیں میں نے کڑھائی لیا جب تک کہ وہ تھوڑی دیر میں اس کو رکھوں گی کڑھائی میں میں نے پیاز ایڈ کی ہیں بھاریک چاپ کی ہوئے اور اس کو اچھے سے پنک کر لینا ہے فرائی کر لینا ہے دو سے ڈھائی منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ یہ دیکھیں جی جب پیاز اچھے سے گولڈن پراؤن ہو جائیں تب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن اور چکن کی بھی اچھے سے بنائی کر لینے ہے یہ دیکھیں چکن کی اچھے سے بنائی کر لیں گے اور بنائی میں یہ کافی سارا ٹائم لے جاتی ہے تقریباً تین سے چار منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں اچھے سے گولڈن ڈارس بھی اس پہ آ چکے ہیں اور پیاز بھی اچھے سے بھون چکے ہیں اور بہت ہی اچھی سی خوشبو پیانا سٹارٹ ہو گئی ہے اس ٹیچ پہ آ کے میں اس میں آڈ کروں گی لسن پیسا ہوا فریش پیسا ہے سٹور کیا ہوا نہیں ہے اور اسے فلیور بہت اچھا تھا ہے کھانے میں جب بھی ہم فریش کوٹ کے آڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے اس کو ترٹی سیکنڈ تک فرائی کرنا ہے لسن کو تاکہ جب اچھے سے بھونائی کی خوشبو آنے لگ جائے تب میں اس میں آڈ کر دوں گی ٹیماتر اور جب اس میں ٹیماتر آڈ کریں گے تو ٹیماتر اپنا پانی چھوڑیں گے اور اس کے جو ہے چکن میں تھوڑا سا جو ہم نے اس کو بھونا تھا اور لسن وغیرہ کو پانی نہیں آڈ کریں گے ٹیماتروں کے پانی میں یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اور تھوڑی دیر ہم اس کو کور لگا کے چھوڑ دیں گے بھونائی کرنے کے بعد اس کو کور لگا کے چھوڑ دیں گے تاکہ ٹیماتر جو ہے اچھے سے میلٹ ہو جائیں اور سوفٹ ہو جائیں تاکہ ہم اس کی جب بھونائی کریں تو یہ ثابت نظر نہ آئے گھل مل جائے یہ دیکھیں پیسٹ سائز کا بان جائے گا اس طرح سے اگر ہم اس کو کور لگا کے لو فلم پہ چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے گل چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے مزید جو اس میں کسر باقی ہے وہ ہم جب بھونائی کریں گے اس کی تب یہ فٹ ہو جائیں گے سیٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اسٹیج پہ آکے میں نے تھوڑی سی گرین مرچیں کٹ کر لی ہیں کافی اچھا سا فلیور ہے سیزن ہے اور فلیور فل بنتی ہے اس سے جکن یا کوئی بھی سالہ نو سبز مرچ کے بغیر تو دھو رہا ہے اور یہ دیکھیں اچھے سی اس کو مکس کر کے چلاتے ہوئے تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے کیونکہ جکن جکن میں جو ٹماٹروں کا پانی ہے وہ بھی باقی ہے ٹماٹروں کا پانی بھی تھوڑا سا باقی ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی مرچیں 1 ٹیبل سپون ہاف ٹی ساری ہاف ٹیبل سپون میں نے مرچیں ایڈ کی ہیں حلدی اور نمک تھوڑا سا گرم مسالہ اور یہ ہے سکھا دھنیا مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں ورنہ تو 1 ٹی سپون اس میں میں نے 1 ٹی سپون کے حساب سے مسالے ایڈ کی ہیں وہ بہت اچھا سا فلیور فول بنتا ہے اس سے سالنگ اور یہ صحیح کوئنٹیٹی ہے میرے حساب سے اگر آپ زیادہ مسالے ایڈ کریں تو آپ کی مرضی جیسے آپ کے گھر میں کھائے جائیں ویسے ایڈ کر لگا کے رکھا تھا یہ دیکھیں اروی نے اپنی لیس چھوڑ دی اور آئل اور آٹا اور نمک تھا اس کو چپک چکا ہے یہ دیکھیں یہ لیس ہے ساری یہ دیکھیں اچھے اس کو مل لینا ہے ساری اس کی اچھے سفائی کر لینا ہے کتنا اس میں ہم نے یہی اس کی لیس ختم کرنی باقی نہیں بلکل فریش ہیں اور دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے بھون رہا ہے اور مزید بھی اس کی ہم اچھے سے بنائی کر لیں گے تاکہ جو پیاز اور ٹرماٹر ہیں اچھے سے بھون جائیں کیونکہ ان میں مویسٹر بھی باقی ہے تھوڑی دیر اس کی مزید بنائی کرنے کے بعد اچھے سے بھون لیا آئل باہر آ چکا ہے گریوی سے اور میں نے اس میں اٹھ کر دی دہی دہی کو بھی اچھے سے ہم بھون لیں گے دہی کا پانی خوش کر لیں گے کھٹاس اس کی اچھے سے ختم کر لیں گے اور یہ دیکھ کہ ماشاءاللہ سے بہت اور پھر سے اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے اس کی بنائی کر لیں گے تقریبا ایک سے دو منٹ تو لازمی اس کی بنائی کرنے کیونکہ سبزی کا کچھا پان اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے اور میں اٹھ کر دوں گی پانی پانی اٹھ کرنا ہے جس جو چکن بھی اچھے سے گال جائے اور اروی بھی اچھے سے گال جائے میں نے اس میں تقریبا تین گلاس کے برابر پانی اٹھ کیا تھا چکن اور اروی کے اوپر آ چکا ہے اور اس کو میڈیم فلم پر کور کر کے تقریبا آدھے گھنٹے کے لئے میں نے چھوڑ دیا تھا اور اس طرح سے باقی کم استعمال کی ہے کیونکہ اکثر جو ہے ہمارے گھر میں آئل زیادہ نہیں کھایا جاتا تو میں نے تھوڑا سا لیس آئل میں اس کو پکایا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میری ریسپی آپ کو چھلے گے تو ضرور لائک دیجئے گا یہ دیکھیں جی اس دعو میں یاد رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا کیال رکھیں اور یہ دیکھیں جی اچھے سے گل چکی ہے یہ دیکھیں بلکل جوسی چکان ہمارا ریڈی ہے اور یہ دیکھیں عربی بہت اچھے سوفٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اگر اس کو بنا کے کھاتے ہیں تو بہت مزیدار لگتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹ فول یہ دیکھیں جی ایک بار اگر آپ اس کو میرے طریقے سے بنائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو ضرور لائک کریں اللہ حافظ